بسم اللہ الرحمن الرحیم شام کے وقت کچھ پیاز استعمال کرنے سے بخار تیز ہو جاتا ہے ایک ہی سانس سے پانی پینے سے میدے میں زخم ہو جاتے ہیں نہار مو دہی کھانے سے آپ کے جسم میں نیا خون پیدا ہونے لگتا ہے اور یہ جسم کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ادرک کا کہوہ بنا کر پینے سے بدن کی فالتو جرپی پگھل جاتی ہے اور آہستہ آہستہ مٹاپہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ادرک کا کہوہ پینے سے زکام میں بھی آرام ملتا ہے بھنڈی کا سارن کھانے سے خون میں شگر کی مقدار نہیں بڑھے گی رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑھ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے بادہزمی نہیں ہوتی کچھی روٹی یا کچھا پھل کھانے سے انسانی دماغ کمزور ہو جاتا ہے ہارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو دیسی اجوائن کا تیل لے کر متاثرہ حصے پر متاثرہ حصے پر دو سے تیر مرتبہ لگاؤ ہارش کا آرام آ جائے گا اور ہارش سے جان چھوٹ جائے گی ہارش سے جان چھوٹ جائے گی زیادہ سونے سے مٹاپہ جلدی آ جاتا ہے سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور دل کی شریعانیں تیز ہوتی ہیں جی جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور وزن میں بھی کمی ہو جاتی ہے حالی پیٹ زیادہ تھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے دارچینی روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہونے لگتا ہے دارچینی کھانے سے ہارمونز میں بھی تبیلی آتی ہے جس سے بقائدگی میں روانگی ہوتی ہے عام کی کا استعمال زیادہ کرنے سے پیٹ اُبھر آتا ہے اور جسم پھول جاتا ہے جو لوگ آٹھ گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کی آداشت کمزور ہو جاتی ہے ان لوگوں کا بدن بھی زیادہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے تکیہ کے بغیر سونے سے بدن مضبوط ہوتا ہے اور کمر بھی مضبوط ہو جاتی ہے بھوڑے جانور کا گوشت کھانے مت کھایا کرو ورنہ بدن میں طاقت کی کمی ہو جائے گی دودھ پلانے والی ماں کو ٹھنڈے چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے کیونکہ اس سے بچہ بیمار ہو سکتا ہے جو لوگ گرم گرم روٹی کھاتے ہیں اور جلدی جلدی کھاتے ہیں انہیں دل کی بیماری لگنے کا حجشہ ہوتا ہے زیادہ مسکرانے سے دل کی ناری صاف ہو جاتی ہے بال گرنے کی شکایت ہو تو پیاز لے کر اس کو کچل کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی شہد ملا رہے ہیں پھر وہ تاثرہ جگہ پر لگا دیں چند ہی دنوں میں بال اگنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے بال اڑ گئے تھے وہاں پر نئے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں پیاز بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے زیادہ گوشت کھانے سے اگر قبض ہو جائے تو رات کے وقت نیم گرم پانی دودھ میں اس قبول کا چھلکہ مکس کر کے پیلے قبض سے آرام آ جائے گا اور دوبارہ نہیں ہوگی شگر کے مریضوں کے لیے لوگیا بہت مفید ہے بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے لیمو کو چوز کر پیاز کٹا جائے تو آنسو نہیں آتے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں